اُتْلُ مَا اُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَلْهَا عَلِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ آپ جس کتاب کی آپ کی طرف وحی کی گئی ہے اسے پڑھ کر سنائیں اور نماز قائم کریں کہ نماز ہر برائی اور بدکاری سے روکنے والی ہے اور اللہ کا ذکر بہت بڑی شئے ہے اور اللہ تمہارے کارواز سے خوب بہبر ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمين وَصَلَّ اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاعِرِينَ وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى آدَائِهِمْ اَجْمَعِينَ موضوع گفتگو نماز پڑھنے والے شخص کے لباس کی شرائط اب تک ہماری گفتگو کا موضوع رہا نماز پڑھنے والے کے لیے کتنا جسم چھپانا واجب ہے اب ہماری گفتگو کا عنوان ہے نماز پڑھنے والے شخص کے لباس کی شرائط چھے شرائط ہیں نماز پڑھنے والے شخص کے لباس کے لیے جن میں سے پہلی شرط یہ کہ اس کا لباس پاک ہو دوسری شرط یہ کہ اس کا لباس مبا ہو یعنی غزبی نہ ہو چوری کا نہ ہو کسی کا اس میں حق نہ مارا گیا ہو تیسری شرط یہ کہ اس کا لباس مردار حیوان کے اجزاء کا نہ ہو اور چوتھی شرط یہ کہ حرام گوش جانور کے بالوں یعون یعنی خال سے اس کا لباس یا اس کے اجزاء سے اس کا لباس بنا ہوا نہ ہو پانچمی شرط اور چھڑی شرط کا تعلق ہے صرف مردوں سے پانچمی شرط یہ کہ نماز پڑھنے والے مرد کا لباس خالص رشم کا نہ ہو اور چھڑی شرط یہ کہ نماز پڑھنے والے مرد کا لباس خالص سونے کے تاروں کا بنا ہوا نہ ہو البتہ یہ ذہن میں رکھیں کہ نماز کے علاوہ بھی مرد کے لیے رشم کا استعمال یعنی خالص رشم کا لباس پہننا اور سونے سے بنے ہوئے لباس کا استعمال حرام ہے جس کتاب کی آپ کی طرف وحی کی گئی ہے اسے پڑھ کر سنائیں اور نماز قائم کریں کہ نماز ہر برائی اور بدکاری سے روکنے والی ہے اور اللہ کا ذکر بہت بڑی شئے ہے اور اللہ تمہارے کارواز سے خوب بہابر ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ علیہ محمد وآلہ الطاہرین ولعنت اللہ علی آدائہم اجمعین سب سے پہلے جو شرط ہے نماز پڑھنے والے کے لباس کی اور جسم کی وہ یہ کہ اس کا لباس اور جسم پاک ہو اگر کوئی شخص جان بوچ کے نجس لباس یا نجس جسم کے ساتھ نماز پڑھے تو اس کی نماز باطل ہوگی اب ایک سوال کی ذہن میں آ سکتا ہے کہ اگر کوئی نہ جانتا ہو یعنی وہ یہ نہ جانتا ہو کہ نجس جسم یا نجس لباس کے ساتھ نماز پڑھنا باطل ہے ایسا شخص کے جو یہ نہیں جانتا وہ دو قسموں کا ہے اگر وہ قاصر ہے تو اس کا علاق حکم ہے اور اگر وہ جاہل مقصر ہے تو اس کا علاق حکم ہے جاہل کو یعنی نہ جاننے والے کو عام طور پر دو قسموں میں تقسیم کیا جاتا ہے جاہل قاصر اور جاہل مقصر ممکن ہے کہ کچھ سننے والوں کے لئے الفاظ مشکل ہوں لیکن ہماری روش یہ ہے کہ بعض دفعہ بعض وہ الفاظ جو خالص عربی کے ہیں اور فقہ میں ان کا استعمال ہے یا وہ الفاظ جو فقہ میں بہت زیادہ استعمال ہوتے ہیں انہیں ہم چاہتے ہیں کہ بیان کیا جائے اور یہ ذہن میں رکھیں کہ بہت سارے علوم ایسے ہیں جن کے الفاظ شروع میں مشکل لگتے ہیں لیکن تدریجاً وہ آسان ہو جاتے ہیں پس جاہل کی دو قسمیں جاہل قاصر اور جاہل مقصر پس وہ شخص کے جو جان ہی نہیں سکتا تھا کوئی اسے خبر دینے والا ہی نہیں تھا اور اس کی توجہ بھی نہیں تھی اس جانب تو ایسا شخص کہلائے گا جاہل قاصر اور جو شخص جان سکتا تھا اس میں جاننے کی صلاحیت تھی لیکن اس نے نہیں جانا دین پر توجہ نہیں دی ایسا شخص کہلائے گا جاہل مقصر تو اب یہاں سے یہ مسئلہ دو حصوں میں تقسیم ہو جائے گا اصل ہمارا مسئلہ کیا تھا کہ اگر کوئی شخص نہ جانتا ہو کہ نماز پڑھنے والے کے لئے شرط ہے کہ اس کا جسم اور اس کا لباس پاک ہو وہ نہ جانتا ہو تو وہ کیا کرے تو ہم نے اس مسئلے کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا اگر یہ جاننے والا جاہل قاصر ہے اور بعد میں اسے پتا چلے تو اس کی نماز صحیح ہے اور اگر یہ مقصر ہے اور اسے بعد میں پتا چلے کہ اس نے نماز نجس جسم یا نجس لباس کے ساتھ پڑھی تو اس کی نماز باطل ہے اور اسے دوبارہ پڑھنی ہوگی اب یہ سوال ذہن میں ابر سکتا ہے کہ یہ تو معلوم ہے کسی شخص کو کہ نجس جسم اور نجس لباس کے ساتھ نماز نہیں ادا کی جا سکتی لیکن اسے یہ نہیں معلوم کہ فرض کریں کتہ نجس ہے آیا ایسا ہو سکتا ہے کوئی شخص نماز پڑھتا ہو اور اسے یہ بھی معلوم ہو کہ نماز میں تحارت ضروری ہے جسم کی بھی اور لباس کی بھی لیکن وہ یہ نہ جانتا ہو کتہ نجس ہے فرض کیا جا سکتا ہے مثال کے طور پہ کوئی شخص مسلمان ہوا ہم نے اسے نماز کے بارے میں متوجہ کیا اسے نماز سکھائی اور دوران نماز فقط اسے اتنا بتا سکے جس وقت نماز کی اسے تربیت دے رہے تھے کہ جسم نجس نہیں ہونا چاہیے اور ہم نے مثال دے دی پشاب اور پخانے کی فرض کریں اس کے سامنے کہ اگر تم ٹوائلٹ سے آؤ تو اس طریقے سے ہاتھ کو پاک کرو اس کے بعد وضو انجام دو اس شخص نے نماز پڑھی البتہ پشاب اور پخانے سے اپنے آپ کو پاک اور پاکی سا رکھا نماز پڑھی لیکن وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ کتے سے اسے بچنا ہے اور کتہ بھی نجس ہے لیکن یہ کونسا شخص ہے فرض کریں کہ ایسا غیر مسلم معاشرے کا فرض ہے کہ جنگیں کتے کی بہت زیادہ اہمیت ہے مسلمان ہو گیا نماز پڑھ رہا ہے لیکن اسے یہ نہیں معلوم تھا کہ کتے کی رتوبت سے اور کتے کے بالوں سے یا کتے کی تری سے یعنی کوئی بھی ایسی چیز کے جس سے کتہ انسان کو نجس کر دے یا گیلی چیز سے کتہ ٹھکرا جائے تو وہ نجس ہو جاتی ہے اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا اب یہ شخص نماز پڑھتا رہا اسی عالم میں آج ہم نے اسے مسئلہ بتایا ایک مہینے بعد کہ کتے سے بچنا ہے تو یہاں پر سوال کیا جائے گا کیا ایسے شخص کو نماز دوہرانا پڑے گی تو یہاں پر گفتگو پھر دو حصوں میں تقسیم ہو جائے گی کہا جائے گا اگر یہ جاہل قاصر ہے جیسے کہ ہماری مثال میں یہ جاہل قاصر ہے ابھی ابھی مسلمان ہوا جو ہم نے اسے بتایا اس پہ اس نے عمل کیا لیکن کتے کے بارے میں ہم نے اسے ایک مہینے بعد بتایا تو اس کی تو نماز صحیح مانی جائے گی لیکن اگر ایک مسلمان معاشرے کا فرد کہ جو ہزار قسم کی چیزیں جانتا ہے اور اس پر لازم تھا کہ وہ یہ جانے کیا کیا چیزیں نجس ہیں اور کیا کیا چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے ذریعے سے نماز باطل ہو جاتی ہے یا نماز کی کیا کیا شرائط ہیں وہ یہ جان سکتا تھا اور اس نے نماز کو یا دین کو اہمیت نہیں دی یعنی جاہل مقصر ہے تو ایسے فرد کی نماز باطل ہے اور اسے نماز کی تقرار کرنا ہوگی یعنی اس کو اس نماز کو قضا کی نیت سے دوبارہ انجام دینا اگر دوران نماز کسی کو علم ہو جائے کہ میرا جسم یا لباس نجس ہو گیا فرض کریں کہ لباس نجس ہو گیا اب یہ لباس بھی مختلف اقسام کا ہے لباس جو ہم نے ابا پہنی ہو یہ بھی لباس ہے یہ بھی لباس ہے اندر قمیز بھی لباس ہے اور شلوار بھی لباس ہے اب یہاں پر مختلف لباسوں کا مسئلہ بھی مختلف ہے فرض کریں کہ ایک بچے نے ہمارے سامنے جب ہم نماز مصروف تھے ایک جگہ پشاب کیا اور پشاب میں اس کا ہاتھ لگا اور آ کے اس نے ہماری ابا کو پکڑ لیا اب جیسے یہ ابا نجس ہوئی اور ہمیں اگر علم ہو گیا تو ہم پر لازم ہے کہ اس ابا کو اتار دیں نماز میں اس ابا کو اتارا جانا بہت ہی آسان ہے اس ابا کو اس طرح سے دورانے نماز اتار دیا باقی نماز ہماری بلکل صحیح رہے گی اسی طرح سے اگر یہ اوپر کا لباس ہے یہ اسے بھی ہم اتار دیں گے تو عام طور پر جب فقہ میں گفتو کی جاتی ہے تو کہا جاتا ہے کہ اگر ایسا لباس ہے کہ جس کا اتارنا ممکن ہے تو اس کو اتار دیا جائے اور اگر ایسا لباس ہے کہ جس کی وجہ سے اس کی شرم کا شپی ہوئی ہے تو اگر وسعت ہے یعنی وقت ہے اور یہ اتار بھی نہیں سکتا اور کوئی دوسرا لباس پہن بھی نہیں سکتا یا یہ کہ اگر پہنے گا تو نماز کا تسلسل ختم ہو جائے گا نماز میں ایک اچھا خاصا فاصلہ آ جائے گا نماز کے ارکان میں ایک فاصلہ آ جائے گا تو ایسے وقت اگر وسعت ہے یعنی وقت ہے تو واجب ہے کہ اس نماز کو توڑ دیں اور دوبارہ نماز پہنے لیکن اگر دوران نماز تحارت ممکن ہے اب بعض دفعہ جب اس مسئلے کو بیان کیا جاتا ہے تو لوگوں کو تعجب ہوتا ہے کہ ممکن ہے کہ دوران نماز ہم تحارت کر لیں تو کہا جائے گا بلکل ممکن ہے اور دوران نماز لباس اتار دیں لباس پہن لیں ممکن ہے یہ بھی بلکل ممکن ہے لیکن ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کون سا لباس اور کہاں پر ہیں فرض کریں کہ ہم ایک نہر کے کنارے یہ نہر بہ رہی ہے نماز میں مصروف ہیں اور ہمارا یہ ہاتھ نجس ہو گیا اب کیا کریں نہر میں ہم نے ایسے ہاتھ ڈالا اور ہاتھ کو نکال لیا اور باقی نماز ہم نے ادا کر لی دوران نماز ہاتھ نجس ہو گیا فرض کریں کتہ آ گیا اور ہم نے بے خیالی میں اس کو اس طرح سے ہٹایا اور یا ہمارا ہاتھ گیلا تھا یا کتہ گیلا تھا یا یہ کہ اس کی زبان سے لگ گیا اب یہ ہمارا ہاتھ نجس ہو گیا جیسے ہی نجس ہوا آیا نماز باطل ہو گئی کہا جائے گا نہیں اگر امکان ہے کہ ہاتھ پاک کر لیں تو امکان کیسا فرض کریں یہاں پہ نہر بہرے گئے یا ہم کسی بہت بڑی حوث کے پاس ہیں جس میں کیای کرپانی ہیں تو ہم نے اس طرح سے ہاتھ ڈال اور ہاتھ ڈال کے نکال لیا ہماری نماز بھی ہو جائے گی اور ہاتھ بھی پاک ہو جائے گا نماز توڑنے کی ضرورت نہیں اسی طریقے سے کہ لباس نجس ہو گیا فرض کریں کہ ہم لباس پہنے ہوئے اور ہمارا لباس کا خصہ نجس ہو گیا اگر لباس اتار سکتے ہیں تو اتار دیا جائے اور اگر پاک کر سکتے ہیں تو پاک کر لیا جائے ہم نے مثال دی ابا کی اس کا اتارا جانا آسان ہے ابا کی ہم نے مثال دی اس کا اتارا جانا آسان ہے فرض کریں کہ ہماری قمیز نجس ہو گئی تو مرد کے لئے بغیر قمیز کے نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں بشرت یہ ہے کہ ایسی جگہ ہو کہ جہاں پر خود اس کے لئے اس قمیز کا اتارا جانا مشکل نہ ہو جائے فرض کریں اپنے گھر میں ہے اور اس کی قمیز نجس ہو جائے تو کیا جائز ہے کہ نماز کو اپنے جاری رکھے اور قمیز اتار دے تو کہا جائے گا بلکل جائز ہے کیا امکان ہے کہ قمیز کو پاک کیا جا سکے کہا جائے گا یہ بھی بلکل امکان ہے فرض کریں یہ ہماری قمیز تھی اس کا دامن نجس ہو گیا یا نہر تھی ہم نے ایسے پاک کر لیا یہ آئی ہے کہ سامنے گلاس رکھا تھا اور ہمارا ہاتھ نجس ہوا ہم نے نماز کے ذکر کو روکا فرض کریں کہ ہم اس وقت تشاہد پڑھنے والے تھے ہاتھ نجس ہو گیا اب ہم تشاہد نہیں پڑھیں گے اس وقت بلکہ تشاہد کو روک دیں گے پانی لیا ایسے ہاتھ کو پاک کیا اور اس کے بعد اسی عالم میں تشاہد کو پڑھا اور نماز کو مکمل کر لیا اب اگلی مثال دیں کہ آیا نماز میں لباس کے بدلنے کا جو مسئلہ لکھا ہوا ہے توضیل مسائل میں کہ یہ possible ہے بالکل possible ہے فرض کریں ہم پینٹ پہنے ہوئے ہیں یا شلوار پہنے ہوئے ہیں اور ایک بچہ آیا اس نے شلوار کو ہماری اس طرح اپنے نجس ہاتھ سے پکڑا البتہ فقط بچے کے پکڑنے سے شلوار نجس نہیں ہوگی فرض کی بات یہ ہے کہ بچہ آیا اور اس نے پشاب میں یا کسی نجس چیز میں ہاتھ ڈالا اور آنے کے بعد اس نے ہمارے لباس کو اس خاص سے نجس کر دیا اب آیا ممکن ہے کہ لباس کو بدلہ جا سکے ممکن ہے وہ کس طرح سے ممکن ہے سامنے ایک چادر پڑی تھی ہم نے اپنے ذکر کو روکا لیکن اتنا زیادہ وقت نہ لگے کہ جس سے موالات ختم ہو جائیں موالات ختم ہونے سے کیا مراد ہے یعنی کام بڑا نہ ہو بہت ہی مختصر سا کام ہو اتنا مختصر کہ جس سے نماز کے صورت نہ پتے لہذا مثال دی جاتی ہے اگر کوئی شخص آیا آپ سے کہتا ہے کہ مجھے چابی دے دو آپ نے اس طرح سے چابی جیف سے نکال کے دے دی آپ نے کسی گھر والے نے کہا کہ ہمیں پیسے کی ضرورت ہے آپ نے دورائیں نماز والٹ دے دیا یہ کام مختصر کام ہے لیکن اگر کوئی کہا ہے کہ مجھے پیسے دے دو آپ والٹ نکالیں اور گنیں اور گننے کے بعد کہیں پھر پندرہ نوٹ آپ نے گنیں اور اب دیں تو کہا جائے گا یہ کام بہت زیادہ ہے لہذا نماز کو باطل کر دیتا ہے عمل کثیر یعنی زیادہ عمل اور نماز کو باطل نہیں کرتا عمل قصیر یعنی چھوٹا سامل قاف سواد یر قصیر چھوٹا سامل نماز کو باطل نہیں کرتا جیسے چابی کا دے دینا یا ابا کا اتار دینا یا یہ کہ اگر ہماری شلوار نجس ہو گئی ہے تو ہم نے سامنے سے اس طرح سے چادر اٹھائی اپنے لپیٹی اور شلوار اتار کے ایک جانب کھونے پہ کر دی اور اتنی تیزی سے اس کام کو انجام دیا کہ نماز کے موالات پہ اثر نہ پڑے بس باس دفعہ جب فق بیان ہوتی ہے تو لوگ کہتے ہیں کس قسم کے مسائلیں پریکٹیکلی پوسیبل نہیں ہیں تو پریکٹیکلی پوسیبل ہیں البتہ جب مثال دی جاتی ہے تو بہت واضح بات ہو جاتی ہے اور مسئلہ کلیر ہو جاتا ہے اگر کوئی شخص یہ جانتا ہو کہ میرا لباس یا جسم نجس ہے اور وہ نماز میں مصروف ہو جائے تو اس کی نماز باطل ہے اگر کوئی شخص جانتا ہو کہ میرا لباس یا جسم نجس ہے اور پھر وہ نماز پڑھ لے اور اس دوران بھول چکا ہو اور بھول کے نماز پڑھ لے اور نماز کے بعد یاد آئے اس کی نماز باطل ہے اگر کسی شخص کو یقین ہو کہ میں پاک ہوں اور نماز پڑھ لے اور پڑھنے کے بعد پتا چلے کہ میں نجس تھا لیکن جب میں نماز پڑھ رہا تھا اس وقت مجھے یقین تھا کہ میں پاک ہوں بعد نے مجھے پتا چلا کہ میں نجس ہوں فرض کریں کہ میں پاک لباس پہن کے ایک جگہ بیٹھا پیچھے سے قمیز ایک نجاست میں لگ گئی اب میں آگے بڑھا کچھ دیر کے بعد نماز پڑھی نماز مکمل ہو گئی نماز کے بعد کسی نے مجھے متوجہ کیا کہ تمہاری قمیز کے پچھلے حصے پہ یہ چیز ایک نجاست لگی ہوئی ہے فوراں مجھے یاد آیا کہ میرا لباس پاک تھا میں ایک جگہ بیٹھا تھا میری توجہ نہیں ہوئی اور یہ نجاست وہاں سے لگی ہے اور اس دوران میں زہر اور عصر اور مغرب اور عشاء کی بھی نماز نے پڑھ چکا ہوں پورا دن تقریبا گزر چکا ہے تو کہا جائے گا اس کی نماز صحیح ہے کیونکہ اسے یقین تھا کہ میرا لباس پاک ہے اور نماز کے بعد اسے پتا چلا کہ میرا لباس نجس ہو گیا تھا تو اس کی نماز صحیح ہے لیکن اگر اس کا لباس نجس ہو گیا تھا اور یہ بھول گیا تھا اور اب نمازیں ہو گئیں تو کہا جائے گا کہ اس کو اپنی نمازیں دوبارہ ادا کرنی ہے کیونکہ یہ تحارت اور نجاست کے مسئلے کو بھی جانتا تھا اپنے لباس کی نجاست کو بھی جانتا تھا لیکن یہ بھول چکا تھا پس چاہے بھل چکا ہو اور چاہے اس نے لعبالی پن کی وجہ سے نجس لباس میں نماز پڑھی یہ دونوں صورتوں میں نماز باطل ہو اگر کسی کو اپنے لباس کے نجس ہونے کے بارے میں شک ہو فرض کریں کہ ہمیں شک ہے کہ اس وقت ہمارا لباس یا پاک ہے یا نجس ہے ہم نے نماز پڑھ لی بعد میں پتا چلا کہ لباس پاک تھا تو بھی نماز صحیح بعد میں پتا چلا کہ لباس نجس تھا تو بھی نماز صحیح کیونکہ نماز اس وقت باطل ہوگی کہ جب ہمیں یقین ہو کہ ہمارا لباس نجس ہے اگر کسی لباس کو ہم نے اپنے حساب سے پاک کر لیا اور پھر اس میں نماز پڑھ لی نماز کے بعد پتا چلا کہ یہ لباس پاک نہیں ہوا فرض کریں کہ ہمارے لباس پر نجاست تھی بچے کا پیخانہ تھا ہم نے اپنے لباس کو دھویا اور اچھی طریقے سے دھویا اور یقین ہو گیا کہ یہ لباس پاک ہے لیکن بعد میں ہم نے دیکھا کہ ایک جانب بچے کا پیخانہ لگا ہوا ہے یا کوئی بھی نجاست ہم نے اپنے یقین کے ساتھ نماز پڑھی اور پوری کوشش کی طہارت کی یقین کر لیا حاصل کہ ہمارے پاک ہیں اس کے بعد اگر نجاست نظر آئے تو یہ نماز بھی صحیح ہوگی اگر کسی نے اپنے لباس پر خون دیکھا اور اسے یقین ہے کہ یہ خون یا تو وہ خون ہے جو پاک ہے مچھل اکھٹمل کا یا یہ میرے اپنے زخم کا خون ہے کہ جو نماز میں جائز ہے جب تک کہ زخم ہے اس کا مسئلہ انشاءاللہ بعد میں بیان ہوگا اس یقین کے ساتھ اس نے نماز پڑھی اور نماز کے بعد پتا چلا کہ یہ خون مچھل یا کھٹمل کا نہیں تھا فرض کریں کوئی آپ سے کہے کہ میں نے مرغی زبا کی تھی جب تم سو رہے تھے تمہیں قریب سے گزرا تو تمہارے کپڑے پہ مجھ سے خون گر گیا تھا قطرہ بہت ہی معمولی سا قطرہ تھا اب وہ بتاتا ہے کہ وہ قطرہ یہاں تھا اب تک میں اس کو سمجھ رہا تھا کہ یہ مچھر کا خون ہے تو میرے لئے نماز صحیح تھی اور میں نے مچھر کا خون سمجھتے ہوئے نماز پڑھی بعد میں مجھے یقین ہو گیا کہ یہ خون مچھر کا نہیں ہے بلکہ کسی اور جانور کا ہے پرد آئے گا کوئی حرض نہیں ہے البت تک مسئلہ آئے گا کہ کم خون کے کیا مسائل ہیں اور کتنا خون ایسا ہے جس سے نماز باطل ہو جاتا ہے یا یہ کہ ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ ہمارے زخم کا خون ہے اور ہم نے اس میں نماز پڑھ لی اور بعد میں ہمیں پتا چلا کہ نہیں ہمارے زخم میں تو بلکل وہ خون ہی نہیں ہے یہ خون تو باہر سے کس لگا ہے تو کیونکہ جب ہم نے نماز پڑھی یہ تو ہمیں یقین تھا کہ یہ خون ان خونوں میں سے ہے جن کے ساتھ نماز پڑھی جا سکتی ہے اور بعد میں ہمیں پتا چلا کہ یہ خون وہ خون نہیں ہے تو ایسی صورت میں ہماری نمازیں صحیح ہوں اگر کسی کے پاس ایک ہی لباس اور نجس ہو جائے اور وہ اس لباس کو اتار بھی نہ سکتا ہو اور بدل بھی نہ سکتا ہو نہ اسے اتار سکتا ہے نہ اسے بدل سکتا ہے اب اتارنے سے مراد یہ کہ ٹوائلٹ میں اتار کر اگر پاک کر سکتا ہے تو اس کو پاک کرنا ضروری ہے اور اگر بدل سکتا ہے تو اس کا بدلنا بھی ضروری ہے لیکن فرض کریں کسی برفانی علاقے میں ہیں اور اتنی زیادہ شدید سردی ہے کہ نہ ہم لباس کو پاک کر سکتے ہیں نہ ہی لباس کو اتار سکتے ہیں تو ایسی صورت میں کہ جب ہمارے پاس کوئی اور لباس نہیں ہے اور لباس نہ پاک کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی حتیٰ اتارا جا سکتا ہے کہ وہ اتارنے میں جان کا خطرہ ہے تو ایسی صورت میں اسی عالم میں نماز پڑھنا ہوگی البتہ بہتر ہے کہ دوبارہ اس کو انجام دے دیا جائے یہ بھی بہتر ہے یہ تھے مختصر سے مسائل پہلی شرط کے بارے میں کہ نماز پڑھنے والے کا لباس پاک ہو خدا بند تبارک وطالعہ سے دعا ہے کہ بحق محمد وعالی محمد ہمیں اپنے رسول اپنی حجتوں خصوصاً امام زمان علیہ السلام کی معرفت و رتات کی توفیق عطا فرمائے وصل اللہ علیہ محمد وعالی التاہرین اُجْلُ مَا اُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَلْهَا عَلِ الْقَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ آپ جس کتاب کی آپ کی طرف وحی کی گئی ہے اسے پڑھ کر سنائیں اور نماز قائم کریں کہ نماز ہر برائی اور بدکاری سے روکنے والی ہے اور اللہ کا ذکر بہت بڑی شئے ہے اور اللہ تمہارے کارواز سے خوب بہابر ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمين وَصَلَّ اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ التَّاحِرِينَ وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى آدَائِهِمْ أَجْمَئِينَ موضوع گفتگو نماز پڑھنے والے شخص کے لباس کی شرائط دوسری شرط کہ جو نماز پڑھنے والے شخص کے لباس میں ضروری ہے کہ اس کو مدد نظر رکھا جائے وہ یہ کہ نماز پڑھنے والے شخص کا لباس غصبی نہ ہو یعنی چوری کا نہ ہو کسی زبردستی نہ دیا ہو اسی میں غصبی آ جائے کہ فرض کریں کسی کو غلط کرنسی کے ذریعے سے غلط چیک کے ذریعے سے دھوکے کے ذریعے سے یعنی کسی بھی ایسے طریقے سے کہ جس کے بعد انسان مالک نہیں بنتا مال کا اگر اس مال کو حاصل کیا ہے تو وہ صحیح نہیں ہے لیکن اگر خریدہ ہے یا تخفے میں ملا ہے تو اس قسم کے تمام لباس جائز ہیں اور غصبی نہیں کہلائیں اسی طریقے سے اگر کسی نے ایک مال اس کے ہاتھ میں تھا مثال کے طور پر کہا جائے کہ یہ پانچ سو روپے ایسے ہیں کہ جس میں خمس واجب ہے اور خمس کو عدان نہ کرے یہ ایسا مال جس میں زکاة واجب تھی اور زکاة ادا نہ کرے اور اس ہی مال سے لباس خریدے تو کہا جائے گا اس لباس میں بھی نماز صحیح نہیں ہے کیونکہ نماز صحیح ہونے کی شرائط میں سے ایک شرط یہ ہے کہ نمازی کے جسم پہ جو لباس ہو وہ غصبی نہ پس نماز پڑھنے والے کے لباس کی ایک اہم شرط یہ ہے کہ وہ غصبی نہ ہو غصب کے بارے میں اس جانب توجہ رہے کہ جو نماز پڑھنے والے کے مقام میں بھی انشاءاللہ اس کا دوبارہ ذکر کیا جائے گا کہ غصب سمرات فقط غیروں کی چوری نہیں ہے ہمارے معاشرے میں رسم عام ہو چکی ہے کہ باپ کے مرنے کے بعد ماں کا حق مار لیتے ہیں بہنوں کا حق مار لیتے ہیں یہ جو وراثت صحیح تقسیم نہیں ہوتی یہ بھی در حقیقت ایک غصب ہے اب اگر کسی شخص کی بہن کی وراثت اس کے باپ کے بعد دس لاکھ روپے تھی اور اس نے اپنی بہن کو جھوٹ بول کے فقط دو لاکھ میں رازی کر لیا تو یہ آٹھ لاکھ بھی اس کے لیے غصبی ہیں اور اس آٹھ لاکھ سے جو لباس لے گا اس لباس سے نماز باطل ہے حج باطل ہے اسی طریقے سے اس آٹھ لاکھ سے جو گھر لے گا یا گھر کا کرایا دے گا وہ گھر بھی غصبی ہے اور اگر کرایا کا لے گا تو وہ گھر بھی غصبی مانا جائے گا کیونکہ اس کا کرایا حرام مال سے دیا گیا غصبی مال سے دیا گیا حتی اگر آٹھ لاکھ نہ دے تو جو اس کا حق بنا تھا بیس لاکھ کا وہ بھی اس کے لیے استعمال کرنا صحیح نہیں ہے جب تک کہ یہ اپنی بہن کو اس کا پیسہ نہ دے دے مثال ہم نے دی تھی کہ دس لاکھ بہن کا حق تھا پس بیس لاکھ بھائی کا تھا ہم نے بیس لاکھ اپنا رکھ لیا بہن کو دس لاکھ دینے کے بجائے دو لاکھ دے دیئے آٹھ لاکھ مار لیئے جو ہمارے ہاں عام سی رسم ہو چکی ہے اور افسوس کے ساتھ کہا جا سکتا ہے کہ اس قسم کے فراڈ میں اور حرام کام میں یا بیٹیوں کا حق مارنے میں تمام بھائی تو اتحاد اور اتفاق کر ہی لیتے ہیں معمولاً کہ یہ حرام کام ہے لیکن سب سے زیادہ افسوس اس بات کا کہ مائیں بھی عام طور پر اپنے بیٹوں کا ساتھ دیتی ہیں اس قسم کی گھناؤنی حرکت میں اور بیٹیوں کا حق مارنے میں مائیں عام طور پر بیٹوں کا ساتھ دیتی ہیں اور وہ یہ چاہتی ہیں کہ سب کچھ ہمارے بیٹوں کو مل جائے اور بیٹیاں محروم رہ جائیں یہ تعلیمات اسلام کے بالکل خلاف ہے لہٰذا غزبی لباس کی ایک قسم یہ بھی ہے کہ جس لباس سے صحیح وراثت کو ادا نہ کیا گیا ہو وہ لباس بھی اور اس مال سے لباس کو لیا گیا ہو کہ جس میں سے کسی کی وراثت کو مارا ہو وہ لباس بھی غزبی مانا جائے بس اگر کوئی غزبی لباس میں نماز پڑھے تو اس کے نماز باطل ہے اب یہ بھی توجہ رہیں کہ لباس سے مراد کم ترین لباس تصبر کیا جا سکتا ہے کہ جس کے لئے شرائطیں وہ ہیں وہ لباس جس سے شرمگاہ کو چھپایا جا سکے لیکن اگر اس نے لباس پہنا ہوا ہے اور اس لباس پر بٹن یا دھاگے اور شرمگاہ چھپانے کا دارومدار ان بٹن اور دھاگوں پر ہے تو حتی ایسے بٹن اور دھاگے اگر ایسے لباس میں موجود ہیں تو اس کی نماز بھی باتے لیں اگر کوئی شخص یہ تو جانتا ہو کہ غزبی لباس پہننا حرام ہے لیکن یہ نہ جانتا ہو کہ غزبی لباس پہن کے نماز باطل ہے اور یہ نماز پڑھ لے تو ایسے شخص کی نماز بھی باطل ہے اس پہ لازم ہے کہ نماز کو دوبارہ انجام دے اگر کوئی شخص غزبی لباس پہن کے نماز پڑھے لیکن یہ بھول چکا ہو کہ یہ لباس غزبی ہے تو اگر یہ لباس اس نے غزب کیا ہے تو اس کی نماز باطل ہے لیکن اگر یہ لباس کسی اور نے غصب کیا تھا پرس کریں ہم کسی جگہ پر ہیں ہمارے ایک ساتھی نے لباس چوری کیا اور ہمیں اب یاد بھی نہیں ہے اور ہم یہ جانتے ہیں کہ دوست نے ہمیں اجازت دی ہوئی ہے کہ ہم اس کے لباس کو پہن سکتے ہیں ہم نے اس کا لباس پہن لیا اور نماز پڑھ لی نماز کے بعد یاد آیا کہ دوست نے ہمیں اپنے لباس کی تو اجازت دی تھی لیکن یہ والا لباس اس کا چوری کا لباس تھا ایسے فرد کی نماز صحیح ہوگی کیونکہ اس نے خود لباس کو غصب نہیں کیا گو کہ احتیاط اس میں بھی کرنی چاہیے کسی اور کے لباس میں بھی اگر پھولے سے نماز پڑھ لی تو بہتر ہے کہ اس کی تقرار کر لی لیکن ہم یہ جانتے تھے فرض کریں کہ ہمارے دوست نے لباس چوری کیا ہے یا یہ کہ غصبی لباس ہے دیگر اخصام کا اور ہم جاننے کے باوجود نماز پڑھ لیں علم رکھنے کے باوجود اس صورت میں تو نماز قطعاً باطل ہے اگر کوئی شخص دوران نماز یہ جان جائے کہ میرا لباس غصبی ہے یا اسے یہ علم ہو کہ غصبی لباس میں نماز نہیں ہو سکتی تو اگر وسط ہے وقت میں تو اس پر لازم ہے کہ اپنی نماز کو توڑ دے دوسرا لباس پہنے مباہ اور اس کے بعد نماز پڑھے اور اگر وقت کم ہے حتی فقط اگر ایک رکت کے برابر وقت رہ گیا ہے تو بھی اس پر لازم ہے کہ اپنی اس نماز کو توڑ دے دوسرا لباس پہنے اور اب جو اس کے پاس وقت بچا یہ جاننے کے باوجود کہ اگر میں نماز کو توڑوں گا اور لباس پہنوں گا تو پھر میرے پاس پوری نماز کا بھی وقت باقی نہیں رہ گا فقط ایک رکت کا وقت باقی رہ گا تو اس پر لازم ہے کہ نماز کو توڑے مباہ لباس پہنے اور اپنی نماز کو شروع کرے اب اگر اس کی نماز ایک رکت وقت میں ہو گئی اور تین رکت کے برابر قضا ہو گئی تو بھی اس پر لازم ہے کہ اسی ایک رکت میں اپنی نماز کو پڑھے لیکن غصبی نماز غصبی لباس سے نماز نہ پڑے لیکن اگر بالکل آخری وقت ہے تو ایسی صورت میں یہ نماز اپنی مکمل کرے اور احتیاط یہ ہے کہ دوبارہ نماز پڑے اگر انسان کی جان خطرے میں ہو اور غصبی لباس پہنے بغیر اس کی جان نہ بچ سکتی ہو اب یہ بھی ذہن میں رکھیں معمولی سے سردی ہے تو اس کے لئے جائز نہیں ہے غصبی لباس پہننا لیکن اگر جان کے بچنے کا دار و مدار غصبی لباس پہ ہے تو یہ پہن کے اسے نماز پڑھ سکتا ہے اسی طریقے سے اگر غصبی لباس ہے ہمارے پاس اور ہم یہ جانتے ہیں کہ اگر اسے ہم نے کہیں رکھ دیا تو کوئی لے جائے گا فرض کریں کہ ہم نے کسی کا لباس چوری کر لیا اور اب ہمیں شرم آئی خوف خدا ہوا اور ہم یہ لباس اب اس کو واپس کرنے جا رہے ہیں اور واپسی میں نماز کا وقت ہو گیا اور میں یہ جانتا ہوں کہ اس لباس کو اگر رکھوں گا تو کوئی لے جائے گا اور اگر پہنوں گا تو محفوظ رہے گا تو کیا ایسے عالم میں غصبی لباس کو پہن کے نماز پڑھی جا سکتی ہے تو عموان مراجعہ کا فتوہ یہ ہے کہ ایسے عالم میں نماز پڑھی جا سکتی ہے لیکن بہتر یہی ہے کہ بعد میں اس نماز کو دوبارہ پڑھا جائے یہ تھے مختصر سے مسائل لباس کی دوسری شرط یعنی لباس مباہو کے بارے میں خداون تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بحق محمد مولی محمد ہمیں اپنے رسول اپنے حجتوں خصوصا امام الزمان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت و تعالیٰ کی توفیق تا فرمائے صلی اللہ علیہ محمد و آلہ الطاہرین اجل ما اوحی ایلیک من الکتاب واقم الصلاة ان الصلاة تلہا عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ يعلم ما تصمعون آپ جس کتاب کی آپ کی طرف وحی کی گئی ہے اسے پڑھ کر سنائیں اور نماز قائم کریں کہ نماز ہر برائی اور بدکاری سے روکنے والی ہے اور اللہ کا ذکر بہت بڑی شئے ہے اور اللہ تمہارے کارواز سے خوب بہت بر ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین ولعنت اللہ علی آدائهم اجمعین الى قیام یوم الدین موضوع گفتگو نماز پڑھنے والے شخص کی شرائط اور اس وقت ہم تیسری شرط بیان کر رہے ہیں نماز پڑھنے والے شخص کی لباس کی اور وہ ہے یہ کہ نماز پڑھنے والے شخص کا لباس مردار کے اجزاء سے بنا ہوا نہ ہو اب یہاں پر بات واضح ہو گئی کہ مردار سے یہاں پر مراد ہے ایسا حلال گوشت جانور کہ جسے یا تو شرح کے مطابق صحیح طریقے سے زبا نہیں کیا گیا یا یہ کہ یہ مر گیا یعنی فرض کر لیں گائے ہے یا بکرہ یا بھیڑ یہ مر گیا یا اسے غلط زبا کیا گیا تو اس کی خال کے بنے ہوئے لباس سے نماز نہیں پڑھی جا سکتی کیونکہ وہ نجسے اور مردار ہے لیکن اگر سوال کیا جائے ایسے اجزاء کے بارے میں کہ جن کے بارے میں کہا جاتا ہے اس میں روح نہیں جیسے کہ اس کے بال یا اس کا اون تو اس میں نماز پڑھی جا سکتی ہے گو کہ بہتر ہے کہ مردار کے بال یا اون میں بھی نماز نہ پڑھی جائے تو حلال گوش ایسا جانور جس کو اگر زبا کیا جائے اور اسے خون اچھل کے نکلے اور اگر اسے غلط زبا کیا جائے یا یہ کہ مر جائے تو اس کے بارے میں تو یہ حکم تھا جو بیان کیا گیا لیکن اگر ایسا جانور جس کا خون اچھل کے نہیں نکلتا اس کی خال میں بھی احتیاط بہتر ہے مثال کے طور پر سامپ کا مردار نجس نہیں ہے کیونکہ اگر سامپ کو زبا کیا جائے تو اس کا خون اچھل کے نہیں نکلتا لیکن احتیاط یہ ہے کہ سامپ کی خال سے بنے ہوئے لباس میں بھی نماز نہ پڑھی جائے یہ تھی تیسری شرط خداون تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بحق محمد و محمد ہمیں اپنے رسول اپنے حجتوں خصوصا امام الزمان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت رتاعت کی توفیق دا فرمائے صلی اللہ علیہ محمد و آلہ الطاہرین اتل ما اوحی ایلیک من الكتاب واقم الصلاة ان الصلاة تلها عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ يعلم ما تصنعون آپ جس کتاب کی آپ کی طرف وحی کی گئی ہے اسے پڑھ کر سنائیں اور نماز قائم کریں کہ نماز ہر برائی اور بدکاری سے روکنے والی ہے اور اللہ کا سکر بہت بڑی شئے ہے اور اللہ تمہارے کارواز سے خوب بخبر ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ وعلى محمد وآلہ الطاہرین ولانت اللہ علی آدائهم اجمعین موضوع گفتگو نماز پڑھنے والے شخص کے لباس کی شرائط اور اس ہماری گفتگو کا عنوان ہے چوتھی شرط یعنی نماز پڑھنے والے شخص کا لباس حرام گوش جانور کے اجزاء سے بنا ہوا نہ اب حرام گوش جانور کے بارے میں اب یہ ذہن میں رکھیں کتے سور کے بارے میں تو اس وقت گفتگو یوں نہیں کر رہے کہ وہ تو پہلے بھی ہم بتا چکے کتہ سور این نجس ہے اور کسی بھی صورت میں اس کے کسی بھی جز کو پاک نہیں تصور کیا جا سکتا اور بالکل ایک مسلم چیز ہے لیکن اس وقت گفتگو ہو رہی ہے ایسی چیزوں کے بارے میں کہ جن کے بارے میں عام طور پر لوگ نہیں جانتے حرام گوش جانور سے مراد وہ جانور کہ جو پاک تو ہیں لیکن حرام گوش سسم کے اور جانور کہ جو حرام گوش ہیں لیکن نجس نہیں تو حرام گوش جانور کی کھال ہو اس میں بھی نماز نہیں ہو سکتی اور حرام گوش جانور کے بالوں سے بنا ہوا اگر کوئی لباس ہو اس میں بھی نماز نہیں ہو سکتی حتی اگر حرام گوش جانور کے بال لباس پہ لگے ہوں اس میں بھی نماز نہیں ہو سکتی تو کتے و اسور کے بارے میں تو بات بلکل ہی کلئر ہے بعض دفعہ لوگ بلی کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ گھر میں بلی پالنا کیسا ہے تو پالنے میں تو کوئی حرج نہیں لیکن بلی اتنی زیادہ قریب ہو جاتی ہے زندگی میں کہ وہ ہر جگہ بیٹھتی ہے اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہر لباس پہ بلی کے بال لگ جاتے ہیں اور اگر کسی لباس پہ بلی کے بال لگ جائیں یا کسی اور حرام گوش جانور کے بال لگ جائیں چاہے وہ بندر ہو چاہے وہ شیر ہو ریچ ہو یا بھڑیا ہو یا لومڑی ہو یا چیتا ہو اگر اس کے بال لباس پہ لگ جائیں تو نماز نہیں ہو سکتی تو خال کے بارے میں واضح ہو گیا اس کے بالوں سے بنا ہوا لباس ہو اس میں بھی نماز نہیں ہوگی حتی اگر اس کے بال لباس پہ لگ جائیں اس میں بھی نماز نہیں ہوگی آغاز حصانی فرماتے ہیں کہ اگر ایک بال لباس پہ لگ جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے البتہ وہ بھی منع فرماتے ہیں کہ اگر بہت سارے بال لگ جائیں جیسے کہ عام طور پر کھروں میں اگر بلی پالی جاتی ہے کوفوں پہ اور مختلف چیزوں پہ کہ جو بھی اس جگہ پہ بیٹھے کہ جہاں پہلے بلی بیٹھی تھی تو اس کے جسم پہ اتنے زیادہ بال لگ جاتے ہیں کہ پھر نماز نہیں ہو سکتی گلہری کو اگر شرعی طریقے سے زبا کیا جائے اور اس کے بالوں کا فر لگا ہوا ہو لباس پہ تو اس میں لباس اس لباس میں نماز جائز ہے لیکن احتیاط یہ ہے مستحب احتیاط مستحب یہ ہے کہ اس میں بھی نماز نہ پڑھ جائے سی پی کے بٹن بنانے کا رواج دنیا بھر میں لیکن سی پی عام طور پر جانور کے جسم کا حصہ نہیں مانی جاتی ہے وہ کہ وہ جانور کے جسم کا حصہ ہے لیکن وہ مانا جاتا ہے بے جان حصہ لہٰذا اگر سی پی کے بٹن ہوں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے خال کے بارے میں اس جانے بھی توجہ رہے کہ چاہے وہ حلال گوشت کی ہو چاہے حرام گوشت کی ہو اگر یقین ہو کہ اس کو غیر شریع طریقے سے زبا کیا گیا ہے تو اس میں نماز نہیں ہو سکتی لیکن اگر وہ مسلمان ملک سے لی جائے اور پھر شک ہو اور شک کی کوئی بنیاد بھی نہ ہو تو ایسی صورت میں نماز صحیح ہے اگر کسی لباس کے بارے میں معلوم نہ ہو کہ یہ حلال گوشت کا ہے یا حرام گوشت کا ہے معلوم نہیں ہے اصلاً علم ہی نہیں ہے اور بعد میں پتا چلے یعنی ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ ہماری جیکٹ ایک مسلمان ملک کی ہے اور بکرے کی کھال کی بنی ہوئی ہے اور بعد میں ہمیں معلوم ہو کہ بکرے کی کھال کی نہیں ہے بلکہ کسی اور حرام گوشت جانور کی کھال سے بنی ہوئی ہے بعد میں اگر علم ہو تو یہ نماز صحیح ہے لیکن اگر ہمارے پاس ایک جیکٹ ہے اور ہم یہ جانتے ہیں کہ یہ حرام گوش جانور کی بنی ہوئی ہے اور آج بھول کے اسے پہن لیں اور اسی بھول کے عالم میں نماز پڑھ لیں اور نماز کے بعد یاد آئے یا نماز کے دوران اگر یاد آیا تو جیکٹ کو اتار دیں اور اگر نماز کے بعد یاد آیا ہے تو اس سے نماز باطل ہوئی البتہ بعض مراجع فرماتے ہیں کہ ایسا لباس جس سے شرمگاہ کو چھپایا جا رہا ہو یہ شرط اس میں ہے لیکن احتیاط یہ ہے کہ باقی لباس کے بارے میں بھی حرام گوش جانور کی کھال سے اور اس کے بال سے بچا جائے خداون تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بحق محمد و علی محمد ہمیں اپنی اپنے رسول اپنے حجتوں خصوصاً امام زمان علیہ السلام کی معرفت و عطاعت کی توفیق عطا فرمائے وصل اللہ علیہ محمد وآلہ التحرین جس کتاب کی آپ کی طرف وحی کی گئی ہے اسے پڑھ کر سنائیں اور نماز قائم کریں کہ نماز ہر برائی اور بدکاری سے روکنے والی ہے اور اللہ کا ذکر بہت بڑی شئے ہے اور اللہ تمہارے کارواز سے خوب بہت برائے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ علیہ محمد وآلہ التحرین ولانت اللہ علیہ آدائہم اجمعین موضوع گفتگو نماز پڑھنے والے شخص کے لباس کی شرائط اب تک چار شرائط بیان ہوئیں پانچمی شرط اور چھٹی شرط کا تعلق ہے خصوصاً مردوں سے پانچمی شرط یہ کہ مرد ایسے لباس میں نماز نہ پڑے جو خالص ریشم کا ہو اور چھٹی شرط یہ کہ ایسے لباس میں نماز نہ پڑے جو سونے کا بنا ہوا ہو یا یہ کہ اس نے سونے سے زینت کی ہوئی ہوئی یعنی نہ ہی دوران نماز سونے کی چین ہو یا سونے کی انگوٹی ہو البتہ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ یہ شرط فقط نماز کے لیے نہیں ہے بلکہ خالص ریشم مرد کے لیے پہننا حرام ہے نماز میں بھی اور نماز کے علاوہ بھی اسی طریقے سے سونے کا لباس اور سونے سے زینت کرنا چاہے وہ گھڑی ہو چاہے وہ چشمہ ہو چاہے وہ برسلٹ ہو چاہے وہ انگوٹی ہو اور چاہے وہ چین ہو یعنی گلے کی چین ہو ان تمام صورتوں میں نماز باطل ہے یعنی جب بھی سونے کو پہنا جائے یا بالفاظ دیگر سونے کا ایسا استعمال ہو کہ اس کو پہنا کہا جائے یا زینت کہا جائے تو نماز باطل ہو اب یہاں پر تفصیل سے ایک کر کے مسئلے کو بیان کرتے ہیں جب کہا جائے کہ مرد کے لیے خالص ریشم حرام ہے اردو میں نائلون کو بھی ریشم کہا جاتا ہے یعنی نائلون کے کپڑے کے لیے کہا جاتا ہے ریشمی لباس لیکن فق میں جب کہا جائے ریشم تو اس سے مراد ہے وہ ریشم کہ جو ریشم کے کیڑے سے حاصل کی جائے اگر اس سے ایک لباس بنایا جائے جو خالص ریشم کا ہو اس سے نماز باطل ہے لیکن اگر کسی کورٹن کے ساتھ مختصر سی مقدار میں ریشم کو مکس کر کے لباس بنایا جائے جیسا کہ پاکستان میں کرنڈی وغیرہ بنای جا رہی ہے کیونکہ وہ خالص ریشم نہیں ہے اس میں نماز صحیح ہے اب اس جانے پھر توجہ دلائیں خالص ریشم سے مراد کہ جو ریشم کے کیڑے سے حاصل کی جائے سونے کے لباس سے کیا مراد ایسا لباس جس کے تار خالص سونے کے البتہ یہاں پر خالص سونے سے مراد یہ نہیں ہے کہ ٹوئنٹی فور کیرٹ ہو لباس ٹوئنٹی فور کیرٹ سے نہیں بنتا اور یہ سونے کا لباس بنانا کوئی نئی چیز نہیں ہے یہ ہزاروں سال سے لوگ بنا رہے ہیں اور استعمال کر رہے ہیں تو سونے کا لباس ممکن ہے کہ وہ ایٹین کیرٹ کا ہو ممکن ہے کہ وہ ٹوئنٹی ٹو کیرٹ کا ہو ٹوئنٹی فور کرنا ہو تو یہاں پر خالص سے مراد یہ نہیں ہے بلکہ یہاں پر مراد ہے کہ اس کو سونے کا تار کہا جائے اور وہ سونے کا تار ہو لیکن اگر کوئی ایسا تار ہے جس کی پالش سونے کی اس میں کوئی حرچ نہیں کسی طریقے سے اگر گولڈن تار ہے یعنی اس کا کلر گولڈن ہے سنہری ہے لیکن ہے وہ پلاسٹک کا تار جیسے کہ آج کل بنارسی ساڑیاں یہ بعض کپڑے ایسے ہیں جن میں جو تار استعمال ہوتا ہے وہ ہے تو بظاہر سونے جیسا یا بلفاظ دیگر گولڈن کلر ہے اس کا لیکن وہ پلاسٹک ہے اگر خالص سونے کا لباس ہے اور خالص سونے کے بارے میں ہم نے بیان کیا یعنی سونے کا تار ہو تو ایسے لباس میں نماز باطل ہوگی اور اسی طریقے سے اگر سونا پہنا ہوا ہے تو اس میں بھی نماز باطل ہے اب ایک سوال ذہن میں آ سکتا ہے کہ لباس آیا اوپر کا مراد ہے کہ لیسے رشم کا نہ ہو یا خالص سونے کی تاروں سے بنا ہوا نہ ہو یا اندر کے لباس کے بارے میں ہے تو یہاں پر یہی ہے کہ اگر لباس اندر کا یعنی استر بھی رشم کا یا سونے کا ہے تو اس میں بھی نماز باطل ہے اور وہ بھی جائز نہیں ہے اگر رمال کسی کی جیب میں ہو سونے کا یا رشم کا تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے اسی طریقے سے سونے کا دانت اگر کسی کا لگا ہوا ہے اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے اب اگر کوئی شخص بیٹھ کے نماز پڑھ رہا ہے بیمار ہے یا لیٹ کے نماز پڑھ رہا ہے اور اس کے جسم پہ لباس نہیں ہے فرض یہ کریں کہ وہ ہسپٹل میں ہے جسم میں اس کے لباس نہیں ہے کوئی ایسا مرز ہے اور اس کے اوپر جو لحاف یا کمبل یا چادر ہے وہ خالص رشم کی ہے تو اس کے لئے بھی ایک حکم ہے کہ یہ اس میں نماز نہیں پڑھ سکتا خواتین کے لئے سونے کے لباس یا رشمی لباس میں کسی خسم کی کوئی ممانیت نہیں ہے یہ پہلے بیان کر چکے کہ پانچمی اور چھٹی شرط یعنی لباس سونے کا نہ ہو اور رشم کا نہ ہو یہ مخصوص ہے مردوں کے لئے لیکن اگر کسی کے پاس شرم کا چھپانے کے لئے کوئی لباس نہ ہو سوائے اس لباس کے تو اسی حال میں نماز پڑھنی ہے اور اسی طریقے سے اگر عام حالات میں بھی اس کے علاوہ کوئی لباس نہیں ہے اب یہاں کوئی یہ نہ کہہ کہ آج رشمی لباس دھلاوا تھا باقی دھلے بے نہیں تھے یا خالص رشم والے لباس میں مستری ہوئی بھی تھی اور باقی میں نہیں ہوئے تھے لہذا ہمارے لئے جائز ہے نہ ایسا نہیں یعنی فرض کریں ہمارے پاس کوئی لباس نہیں ہے اپنی شرمگاہ کو چھپانے کے لئے سوائے رشمی لباس کے ایسی صورت میں جائز ہے اگر کسی کے پاس نماز کے لئے کوئی اور لباس جس میں نماز پڑھی جا سکے نہ ہو اور کوئی اسے دوسرا لباس دے رہا ہو تو اس پر لازم ایسے قبول کر لے بے شرط یہ کہ اس کو قبول کرنے میں کوئی مشکل نہ ہو زلط نہ ہو یا کسی قسم کے رسوائی نہ ہو یا جان کا خطرہ نہ ہو یا بہت زیادہ مشقت نہ ہو تو اس کو قبول کر لے اسی طریقے سے اگر وہ قرائے پہ لے سکتا ہے لباس تو قرائے پہ لے اور اگر خرید سکتا ہے تو خرید لے لیکن خریدنے اور قرائے پہ لینے کا دار و مدار بھی اسی پہ ہے کہ خریدنا اس کے لئے مشکل نہ ہو اور اسی طریقے سے قرائے بھی اس کے حالات کے مطابق جو ہے وہ بہت زیادہ نہ ہو کہ اگر وہ ہر روز اس طرح سے قرائے پہ لے کہ نماز پڑے تو اس کے لئے زندگی گزارنا مشکل نہ ہو جائے لیکن اگر اس کے پاس کوئی اور چارہ نہ ہو تو پھر وہی ہیں موضوعات جو آپ کے سامنے بیان کیے مردوں کے لئے خواتین کا لباس پہننا حرام ہے اور خواتین کے لئے مردوں کا لباس پہننا حرام ہے مردوں کے لئے عورتوں جیسا بننا حرام ہے اور عورتوں کے لئے مردوں جیسا بننا حرام ہے چاہے وہ لباس ہو اور چاہے وہ ہیر کٹنگ اور ہیر سٹائل ہو لیکن آیا اگر کوئی لباس ہمارے پاس نہیں ہے اور اس وقت اپنے جسم کو ہم کسی عورت کے لباس سے شپا لیں کسی خاتون کے لباس سے شپا لیں اور خاتون کے پاس نماز میں کوئی لباس نہیں ہے اور وہ مرد کے لباس سے اپنے جسم کو شپا لیں تو کہا جائے گا لوگوں کے سامنے اس لباس کا پہننا یا معمول کی زندگی میں مرد عورت کا لباس پہنے یا عورت مرد کا لباس پہنے یہ عمل حرام ہے لیکن فرض یہ کریں کہ مرد غسل کر کے نکلا اور وہ یہ جانتا ہے کہ نماز فجر قضا ہونے والی ہے اور کوئی چیز اس کے پاس نہیں ہے جو وہ پہن سکے اور ایک جانب ساڑھی رکھی ہے اور اسے وہ لنگ بنا کے یا تیمت بنا کے پہن لے اور نماز پڑھ لے کیونکہ وہ یہ جانتا ہے کہ اگر کپڑے ڈھونڈنے میں میں ٹائم لگاؤں گا یہ انماری کی چابی کھو گئی ہے اسے ڈھونڈنے میں ٹائم لگاؤں گا تو میری نماز فضا ہو جائے گی تو کیا وہ یہ کام کر سکتا ہے تو کہا جائے گا کہ وہ ایسے حال میں خواتین کے لباس کے ذریعے سے اپنی نماز کو ادا کر سکتا ہے اور بلکل اس طریقے سے خواتین بھی مرد کے لباس کو پہن سکتے ہیں اس صورت میں جو آپ کے سامنے بیان ہوئی اس طریقے سے ایسا لباس پہننا کہ جو مزاق کا سبب بنے چاہے وہ کٹنگ کے عدبار سے ہو چاہے وہ رنگ کے عدبار سے ہو وہ بھی حرام ہے مثال کے طور پر باز رنگ باز معاشروں میں اور خاص قسم کی کٹنگ خاص معاشروں میں پسند نہیں کی جاتی اور اس سے مزاق بنتا ہے تو کہا جائے گا اس معاشرے میں یہ والا لباس پہننا جائز نہیں یہ مختصر سے حکام تھے نمازی کی لباس کے بارے میں خداون تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بحق محمد اموال محمد ہمیں اپنی اپنے رسول اپنی حجتوں خصوصا امام الزمان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفات و رتات کی توفیق تا فرمائے صلی اللہ علیہ محمد و آلہ الطاہرین اتل ما اوحی ایلیک من الكتاب و اقم الصلاة ان الصلاة تلہا عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ يعلم ما تصنعود جس کتاب کی آپ کی طرف وحی کی گئی ہے اسے پڑھ کر سنائیں اور نماز قائم کریں کہ نماز ہر برائی اور بدکاری سے روکنے والی ہے اور اللہ کا ذکر بہت بڑی شئے ہے اور اللہ تمہارے کارواز سے خوب بہت بر ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین و صل اللہ علیہ محمد و آلہ الطاہرین و لعنت اللہ علیہ آدائہم اجمعین الہ قیام یوم الدین موضوع گفتگو نماز پڑھنے والے کا لباس چند ایسی جگہیں ہیں کہ اگر لباس نجس بھی ہو تو بھی نماز صحیح ہوگی ان میں سے پہلا مقام یہ کہ اگر کسی کے کوئی دانہ ہو یا زخم ہو یا یہ کہ کسی کو پائلز یعنی بواسیر ہو تو جس جگہ کا خون ہے اور اگر اسے پاک کرنا ممکن نہیں چاہے جسم کا پاک کرنا ممکن نہ ہو اور چاہے لباس کا پاک کرنا ممکن نہ ہو یا یہ کہ بہت مشکل ہو کیونکہ بعض زخم میں اگر خون ہو تو اس کو پاک کرنا ممکن نہیں ہوتا کیونکہ جتنا بھی پاک کریں گے اتنا اس کا خون اسی صورت میں باقی رہے گا اور یہ بھی امکان ہے کہ زخم بڑھ جائے گا تو اگر فرض کریں کہ کسی کوئی دانہ ہے یا کوئی زخم ہے اب چاہے خون نکلے چاہے خون کے ساتھ کچھ اور گندگی نکلے اگر اسے پاک کرنا ممکن نہیں یا اسے روکنا ممکن نہیں یا اگر روکنا ممکن تھا لیکن اس کے بعد بھی عام طور پر وہ چیز نجس ہو جاتی ہے اور پاک اس کا رہنا مشکل ہے ایسی حالت میں اسی طرح سے نماز پڑھنے میں کوئی اشکال نہیں فرض کریں کسی کے بہت سارے دانے ہوں جسم پہ بہت سارے دانے نکل گئے مختلف دانوں میں سے کبھی کبھی خون نکلتا ہو اور یہ خون نکلنے کا سلسلہ ایسا نہیں ہے کہ اگر نہا لیے گئے تو خون نکلنا بند ہو جائے گا بلکہ نہا بھی لیں جب بھی خون نکلے گا اور اگر دوسرا لباس پہل لیں جب بھی خون نکلنے کے وہ لباس نجس ہو جائے گا تو ایسے فرد کے لیے کہا جائے گا کیونکہ اس کا زخم ابھی تازہ ہے تو جس جگہ زخم ہو اس جگہ اگر اس کا خون لگے تو اس خون کے ساتھ نماز پڑھنے میں کوئی مزائقہ نہیں ہے یعنی نماز صحیح ہے لیکن اگر پاک کرنا ممکن ہے تو پہلے بھی ہم نے توجہ دلائی تو پاک کرنا ہوگا اسی طریقے سے جس جگہ کا خون ہو اس جگہ کے لباس کو اگر نجس کرے فرض کریں کہ ہمارے بازو میں اس جانب خون دانا ہے اور یہاں سے خون نکلتا ہے اور یا یہ کہ مختلف جگہ دانے ہیں جنگوں کو کورٹ کرنا بھی مشکل ہے اور وہ خون اتنا ہوتا ہے کم یا زیادہ یا اچانک نکل آتا ہے چاہے ہم صاف لباس پہنے اس صورت میں بھی نجس ہوگا تو کہا جائے گا کہ اگر یہ دانے اس پورے ہاتھ میں ہیں تو جہاں بھی خون لگے کوئی حرج نہیں لیکن اگر دانا یہاں ہے اور یہاں کا خون یہاں لگ جائے تو کہا جائے گا کہ یہ خون معاف نہیں ہے بلکہ جس جگہ کا دانا ہے اسی جگہ پر خون لیکن اگر کئی جگہ دانے ہو یا چھوٹے چھوٹے زخم کئی جگہ ہو یا جسم بعض زگہ سے کٹ گیا ہو اور یہ سب قریب قریب ہوں اور خون فرض کریں کہ یہ پانچ چھے دانے تھے اس میں سے خون نکلا ہو اور لباس یہاں کا نجس ہو گیا ہو تو یہ بھی چلے گا بشرت یہ کہ دونوں قریب ایک مسئلہ کی جانبی شروع میں توجہ دلائی کہ دانے یا زخم کا تو یہی مسئلہ ہے لیکن اگر کسی کو خدا نخواستہ پائلز ہو یعنی بواسیر تو اس کا بھی یہی مسئلہ ہے اب بواسیر میں عام طور پر مراجع ازام نے احتیاط فرمائی ہے کہ اگر اندر کی جانب زخم ہو تو پھر احتیاط کی جائے لباس کی اور اس کو پاک کیا جائے لیکن اگر بہر کی جانب ہیں تو بلا شک اس لباس میں نماز جائز ہے اب یہاں پر اس جانب توجہ رہے کہ یہ ان دانوں یا زخموں کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ جنہیں پاک کرنا ممکن نہیں ہے لیکن اگر کہیں جسم پر کوئی زخم ہو یا دانہ ہو یا کوئی معمولی سا کٹ لگ جائے اور اس کا پاک کرنا ممکن ہو فرض کریں کہ ہمارے ہاتھ میں یہاں پر کٹ لگا اور اس کی وجہ سے یہ حصہ بھی نجس ہو گیا تو اگر اس حصے کو پاک کرنا ممکن ہے تو اس صورت میں واجب ہے کہ پہلے پاک کیا جائے بعد میں نماز پڑی جائے بے شرط یہ کہ پاک کرنا ممکن ہو اور جب کہا جاتا ہے پاک کرنا ممکن ہو یا پوسیبل ہو تو یہاں پر بھی مختلف سوالات ذہن میں ابر سکتے ہیں کہ پاک کرنا ممکن ہو سے مراد یہ کہ پاک کرنا بعض دفعہ ممکن نہیں ہوتا کیونکہ زخم کے لئے خطرہ ہوتا ہے اور بعض دفعہ پاک کرنا ممکن نہیں ہوتا وقت کی وجہ سے اور بعض دفعہ پاک کرنا ممکن نہیں ہوتا پانی نہ ہونے کی وجہ سے تو کسی بھی طرح سے اگر ممکن نہیں ہے تو اسی عالم میں نماز پڑھ نہیں ہے لیکن یہاں پر ہماری جو گفتگوئے ہوئی ہے کہ فرض کریں کہ اس خون کو پاک کرنا مشکل ہے اور مشکل سے کیا مراد ہے کہ زخم زیادہ ہے پانی ڈلے گا تو سپٹک ہو جائے گا یا یہ کہ خون بہتا رہے گا کسی بھی صورت میں یہ رک نہیں سکتا جیسے کہ ہم نے مثال دی دانے کی کہ کبھی اس میں سے خون نکل سکتا ہے تو یہاں پر پاک کرنا کیونکہ ممکن نہیں ہوتا اور پاک کر بھی لیں تو خون نکلے گا تو یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پر اس خون کے ساتھ نماز پڑھی جا سکتی ہے لیکن معمولی سے اگر کٹ ہے تو اس صورت میں جسم کو یا لباس کو پاک کرنا ہوگا یہ گفتگو تھی ہماری جسم کے باہر زخم کی اگر کسی کا لباس اندر کے خون سے نجس ہو جائے فرض کریں کوئی کھانا کھا رہا تھا اور اس کے اس کی زبان اس کے دانتوں کے بیچ میں آگئی اور اچانک اس نے اپنے لباس سے اپنی زبان کو بے خیالی میں صاف کیا یہ لباس اگر نجس ہو گیا ہے تو کہا جائے گا اس میں کسی خسم کی معافی نہیں ہے البتہ ایک مسئلہ تو یہاں پر یہ آ جاتا ہے کہ شرط ہے باہر کے جسم کی اور دوسرا مسئلہ یہاں پر یہ آ گیا کہ یہ قریب نہیں تھا اگر یہ یہاں کے خون کے قریب ہوتا تو اجازت تھی تو اب اگر یہ لباس لے جا کے نجس کر دیا جائے یا لوا بے دہن گر جائے یا بے خیالی میں ہمارا ہاتھ لگا اور بعد میں ہم نے اس طرح سے لگا دیا ان تمام صورتوں میں اگر پاک کرنا ممکن ہے تو پاک کرنا ہوگا اور اگر ممکن نہیں ہے تو یہ مسئلہ بعد میں آئے گا اگر کسی کے جسم میں زخم ہو اور اس کے لباس پر ایک خون ہو لیکن اسے یہ علم نہ ہو کہ یہ خون باہر سے لگا ہے یا یہ خون زخم کا ہے یا یہ کہ اسے شک ہو کہ یہ خون یا تو یہ زخم کا ہے یا یہ کہ وہ باہر سے آیا ہے تو ایسی صورت میں نماز پڑھی جائے سکتی ہے دوسرا وہ مورد کہ جہاں پر اگر خون سے لباس نجس ہو جائے تو اس لباس سے نماز پڑھی جا سکتی ہے وہ یہ کہ اگر کسی کے جسم یا لباس پر ایک درہم بغلی سے کم خون ہو درہم بغلی کی مقدار ایک انگوٹھے کے پورے کے برابر یہ بہتر ہے ورنہ انگوٹھے کے پورے کے برابر اوپر والے حصے کے برابر یہ آج کل کے حساب سے کہا جا سکتا ہے کہ جو معمول کے مطابق کوئن چھوٹے سائز یا درمیان سائز کے ہوں جیسے کہ پاکستان میں چار آنے یا آٹھ آنے تھے تو یہ درہم بغلی ہے یہ آج کل کا پاکستان کا دو روپیہ البتہ آٹھ آنے ایک بڑے سائز کے ہیں وہ درہم بغلی سے زیادہ ہے لیکن آج کل پاکستان میں جو دو روپیہ کا سکہ ہے وہ درہم بغلی ہے تقریبا لیکن اس میں بھی احتیاط کی جائے کہ اس مقدار جتنا نہ ہو یا اس سے زیادہ نہ ہو کم ہو تو بہتر ہے لہذا اگر کسی شخص کے جسم یا لباس پر ایک یا دو قطرے آ جائیں فرض کریں کہ کہیں جانور کٹ رہا تھا ایک قطرہ خون کا اچھل کے ہمارے اس لباس پر آ گیا تو اس میں نماز ہو سکتی ہے لیکن اگر اتنا پسینہ آ گیا کہ پسینہ اس پر لگ گیا یا یہ پسینے کے ذریعے سے جسم تک منتقل ہو گیا اور پھیل گیا تو پھر نماز نہیں ہوگی یا یہ کہ اس پہ پانی پڑ گیا تو اب اس پہ نماز نہیں ہوگی یا یہ کہ جو خون آیا ہے وہ خالص نہیں ہے بلکہ پانی کے ساتھ مکس ہو کے آیا ہے تو ایسی صورت میں بھی نماز نہیں ہو سکتی ہے اب اگر ایک قطرہ ہے تو بلا شک نماز ہو سکتی ہے دو قطرے ہیں بلا شک نماز ہو سکتی ہے تین قطرے ہیں بلا شک نماز ہو سکتی ہے ان سارے خطروں کو کاؤنٹ کیا جائے اگر یہ درہم بغلی سے زیادہ ہیں تو نماز نہیں ہوگی اور اگر درہم سے کم ہیں تو نماز ہو جائے گی اب میار کیا ہے کاؤنٹ کرنے کا فرض کریں کہ یہاں لباس پہ خون گر گیا تو یہ اور یہ ایک مانا جائے گا لیکن اگر کسی کے لباس میں استر ہے تو یہاں کا خون اور اگر یہ خون یہاں تک آ گیا تو پھر اسے عام طور پر دو خون مانے جائیں فرض کریں کہ اس مقدار میں خون یہاں پر گر گیا تو نماز ہو سکتی ہے لیکن اگر یہ خون منتقل ہو کے یہاں تک آ گیا اور جب ان دونوں کپڑوں کو ہم نے اس طرح سے دیکھا تو اندازہ ہوا کہ اس خون کی مقدار تو ایک درہم بغلی سے زیادہ ہو گئی تو اب نماز نہیں ہو سکتی اب یہ خون کونسا ہو تو یہ بات واضح رہے کہ یہ خون انسان کا ہو یا حلال گوش جانور کا ہو لیکن اگر حیض یا نفاظ یا استحاذہ یا کتے یا سور کا ہو یا حرام گوش جانور کا ہو تو اس وقت احتیاط یہ ہے کہ اگر وہ ایک سوئی کے برابر بھی ہو تو اس سے بچا جائے البتہ بعض مراجع فرماتے ہیں کہ بہتر ہے بچا جائے لیکن ایک اچھی بڑی تعداد خصوصا نہ ہوئی فرماتے ہیں کہ احتیاط واجب یہ ہے کہ اس سے بچا جائے تیسرا وہ مقام کے جہاں پر نجس جسم یا لباس سے نماز پڑھی جا سکتی ہے وہ یہ کہ انسان کے لیے یعنی نماز پڑھنے والے کے لیے اپنے جسم یا لباس کو پاک کرنا ممکن ہی نہ ہو لیکن اگر پاک کرنا ممکن ہے تو اس صورت میں جسم اور لباس کو پاک کرنا ہوگا یا یہ کہ ایک چیز کو پاک کرنا ممکن ہے تو ایسی صورت میں جسم کو پاک کرنا مقدم ہے اب نہ جسم کو پاک کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی لباس کو پاک کیا جا سکتا ہے کیونکہ یا یہ کہ پانی نہیں ہے یا پانی ہے لیکن اگر اسے استعمال کر لیا تو اپنی بھی جان جا سکتی ہے اور جو ہم سے متعلق افراد ہیں یا حتی جانور ہیں ان کی جان جانے کا بھی خطرہ ہو تو پھر پانی کو استعمال اس کام کے لیے نہ کیا جائے فرض کریں کہ ہمارا لباس نجس ہو گیا ہم یہ جانتے ہیں کہ اگر ہم نے اسے پاک کیا تو ہمارے پاس پھر پینے کا پانی نہیں بچے گا یا یہ کہ اگر ہم نے اسے پاک کیا ہم تو پانی پی لیں گے ایک بوتل کے قریب ہے لیکن جو ہمارے جانور ہیں وہ نہیں پی پائیں گے اور اس صورت میں یا یہ جانور ہلاک ہو جائیں گے یا عام طور پر ان جانوروں کے لیے اتنا پیاسا رہنا ممکن نہیں سمجھا جاتا تو ان جانوروں کو خطرے میں نہیں ڈالنا ہے بلکہ اسی نجس جسم یا لباس کے ساتھ نماز پڑھنی ہوگی یا یہ کہ پانی اتنا مہنگا ہے کہ ہم افورڈ نہیں کر سکتے تو یہاں پر مسئلہ ہر فرد کے لیے الگ ہوگا جو افورڈ کر سکتا ہے وہ اپنے لباس کو پاک کرے گا جو افورڈ نہیں کر سکتا وہ اپنے لباس کو پاک نہیں کرے گا کوئی اگر ہر روز افورڈ کر سکتا ہے تو اس پر ہر روز واجب ہے کہ وہ لباس کو پاک کرے بشرت یہ کہ ہر روز لباس نجس ہو جاتا ہو لیکن اگر کوئی شخص یہ جانتا ہے کہ میں آج پانی لے کے اپنا لباس پاک کر سکتا ہوں ہر روز اتنا خرچہ نہیں کر سکتا تو اگر اس کے لئے جس دن بھی ممکن ہے اور وہ خرچ اس کی زندگی پر اثار انداز نہیں ہوتا اس کے لئے مشکل کا سبب نہیں بنتا تو اس پر بھی واجب ہے کہ وہ پانی خریدے اس کے بعد اپنے لباس کو یا جسم کو پاک کرے اگر لباس اتنا مختصر ہو کہ اس سے شرمگاہ کو چھپایا نہیں جا سکتا فرض کریں کہ کوئی رمال چھوٹا سا یا ٹوپی اگر یہ نجس ہو جائیں تو اگر یہ جیب میں ہیں تو بھی نماز ہو سکتی ہے اور اگر یہ جسم پر ہیں اس صورت میں بھی نماز ہو سکتی ہے وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یہ اتنے مختصر سے لباس ہیں کہ ان سے سطر پوشی یعنی اپنی شرمگاہ کو چھپایا نہیں جا سکتا لیکن اگر کسی کی جیب میں رمال ہے اور رمال نجس تھا اور اتنا پسینہ آئے کہ جس کے بعد لباس نجس ہو جائے اس نجس رمال کی وجہ سے یا جسم نجس ہو جائے اس نجس رمال کی وجہ سے تو ایسی صورت میں کیونکہ جسم یا لباس نجس ہو گیا ہے تو نماز صحیح نہیں ہوگی ہماری مثال فقط اتنی ہے کہ اگر نجس رمال جیب میں ہے اور یہ رمال نجس ہو سکتا ہے بعض دفعہ لوگوں کو تاجب ہوتا ہے اس قسم کے مسائل سننے کے بعد کہ ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے کہ نجس لباس نجس رمال جیب میں رکھیں تو کہا جائے گا کہ نجس رمال سے آپ نے اپنی ناک صاف کی اور اس میں خون نکل آیا اور رمال ایک ہی ہے اسے آپ نے فول کیا جیب میں رکھ لیا آیا اس نماز آیا اس رمال کے ساتھ نماز ہو سکتی ہے جواب دیا جائے گا کہ ہاں اگر لباس یا رمال یا ٹوپی یا کوئی ایسا کپڑا جس سے شرمگاہ کو نہیں چھپایا جا سکتا اتنا چھوٹا ہے اگر وہ نجس ہو جائے اور وہ ہمارے ساتھ ہو تو نماز ہو جائے گی ایک مسئلہ کہ جو بعض مراجع اعظام نے اپنی توضیل مسائل میں بیان کیا وہ یہ کہ اگر کسی ماں کے پاس کہ جو بچے کو پال رہی ہو یا اس کی آیا کے پاس فقط ایک لباس ہو اور نہ اس کے لئے لباس خریدنا ممکن ہو اور نہ ہی اس کے لئے اس لباس کو پاک کرنا ممکن ہو تو اگر فقط یہی لباس ہے گو کہ یہ مسئلہ بعض دفعہ ماں اور آیا کے لئے بیان کیا جاتا ہے لیکن اس شرط کے ساتھ جب بیان کیا جاتا ہے کہ فقط اگر ایک لباس ہو تو یہ مسئلہ در حقیقت آ جاتا ہے اس مسئلہ میں جس سے انہیں پہلے بیان کیا کہ اگر کسی کے لئے اپنے جسم یا لباس کو پاک کرنا بلکل ممکن ہی نہ ہو تو یہاں بھی اگر دیکھیں تو یہی مثال ہے کہ ان کے پاس خاتون کے پاس فرض کریں کہ فقط ایک ہی لباس ہے اور اس کا پاک کرنا ممکن نہیں تو یہ اپنے اسی ایک ہی لباس کے ساتھ نماز پڑیں گی لیکن اگر پاک کرنا ممکن ہے تو دن میں ایک دفعہ پاک کرنا ہوگا اس امکان کا بھی دار و مدار کس پر ہے فرض کریں موسم پر ہے اور پانی پر ہے کہ اگر کوئی ایسی جگہ ہے کہ جہاں پر جسم کو پاک کیا جا سکتا ہے لباس کو پاک کیا جا سکتا ہے تو پاک کرنا واجب ہے لیکن یہاں ہماری گفتو کیا ہے کہ پاک کیا ہی نہیں جا سکتا لیکن اگر پاک کیا جا سکتا ہو تو ایسی صورت میں ایک لباس ہونے کی باوجود بھی اسے دن میں ایک دفعہ پاک کرنا ہے فرض کریں کہ خاتون کے پاس ایک موٹی چادر ہے جسے پہن کے وہ نماز پڑھ سکتی ہیں اور ایک شلوار کمیز ہے شلوار کمیز بچے کی وجہ سے نجس ہو جاتی ہے لیکن جو نماز کی موٹی چادر ہے اور وہ اتنی بڑی ہے کہ پاؤں تک نیچے تک آتی ہے اور اگر اس کو اڑا جائے تو کسی بھی صورت جسم نظر نہیں آتا یعنی نماز کیلئے کافی ہے تو ایسی خاتون کے لئے تو کہا جائے گا کہ وہ بچے کی پرورش کریں اس شلوار کمیز میں لیکن جب نماز پڑھنا ہو تو اپنے جسم کو پاک کریں اگر ممکن ہے اور اس کے بعد اس چادر کو سر سے نیچے تک اوڑ لیں لیکن ہم نے شرط بیان کی کہ چادر باریک نہ ہو اسی طریقے سے ایسا بھی نہ ہو کہ جب چادر اوڑی اور دوسری جانب روشنی ہو تو ان خاتون کا جسم نظر آ رہا ہو یہ کیفیت بھی نہ ہو کیونکہ اگر ایسے میں جسم نظر آئے گا تو ان کی نماز باطل ہو گی اور اگر ایسے میں جسم نظر آ رہا ہے تو یہ چادر کافی نہیں ہے کیونکہ چادر کافی نہیں ہے تو اب ان پر جائز ہوگا کہ یہ اپنے اسی ایک لباس میں نماز پڑھیں بے شرط یہ کہ پاک کرنا ممکن نہ ہو لیکن اگر پاک کرنا ہے اور کہیں موسم ایسا ہے کہ اگر چیز کو پاک کیا تو وہ جلدی سوک بھی جاتا ہے فرض کریں کہ کہیں گرمی ہے ان خاتون نے کچھ دیر کے لیے اپنی وہ والی چادر اوڑی اور اپنے ان کپڑوں کو پاک کر کے ڈال دیا نماز کے وقت ان کپڑوں کو پہن لیا اور بعد میں دن میں انہی کپڑوں کو پہنی رہیں یا رات کو انہی کپڑوں کو پہنی رہیں یہاں تک کہ بچے نے پشاپ کیا یا کوئی اور کسی نجاست کی وجہ سے اس کے پہانے کی وجہ سے یہ لباس نجس ہو گیا اب اگر صبح کی نماز کے لیے دیکھا جائے تو کہا جائے گا کہ ان کے پاس اس لباس کو پاک کرنا ممکن نہیں اب یہ چادر اوڑ کے نماز پڑھ لیں اپنے جسم کو پاک کر لیں یہ وہ موارد تھے کہ اگر لباس نجس ہو تو اس نجس لباس سے نماز ہو جائے گی خداون تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بحق محمد والی محمد ہمیں اپنی اپنے رسول اپنی حجتوں خصوصا امام الزمان علیہ السلام کی معرفت اور اطاعت کی توفیق عطا فرمائے وصل اللہ علیہ محمد وآلہ الطاہرین آپ جس کتاب کی آپ کی طرف وحی کی گئی ہے اسے پڑھ کر سنائیں اور نماز قائم کریں کہ نماز ہر برائی اور بدکاری سے روکنے والی ہے اور اللہ کا ذکر بہت بڑی شئے ہے اور اللہ تمہارے کارباز سے خوب بہت بر ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ علیہ محمد وآلہ الطاہرین ولانت اللہ علیہ آدائہم اجمعین موضوع گفتگو وہ چیزیں جو نمازی کے لباس کے لئے مستحب ہیں پہلی چیز یہ کہ لباس صاف اور سترا ہو پہلے ہم نے جو موضوع بیان کیا وہ تو شرط ہے اور لازم ہے کہ لباس پاک ہو حالت اختیار میں حالت اختیار سے کیا مراد یعنی جب ممکن ہو اسی طریقے سے اگر امکان ہے تو حالت اختیار میں مستحب ہے کہ لباس صاف اور سترا ہو دھبے وغیرہ نہ ہو کسی قسم کی گندگی نہ ہو اور یہ کہ لباس مستحب ہو اگر امامہ پہنا ہے تو بہتر ہے لیکن اگر امامہ پہنا ہے تو تحت الحنک کھولا جائے تحت الحنک کیا چیز ہے یہ عام طور پر مومنین نہیں جانتے کیونکہ امامہ کا تعلق اور تحت الحنک کا تعلق اس وقت ہمارے معاشرے میں مخصوص ہے علماء دین سے لیکن اگر کوئی امامہ پہنتا ہے تو مستحب ہے کہ اس کا تحت الحنک پر کھولا ہوا تحت الحنک کہتے ہیں امامہ کی اس پٹی کو اور اگر اس سے گھوما کے اس طرح سے پیچھے ڈال دیا جائے تو یہ گلے کے نیچے سے گزرتی ہے اس لیے سے کہا جاتا ہے تحت الحنک یعنی حنک یہ حصہ اس کے نیچے سے گزرنے والا امامہ کا یہ حصہ یہ ہے تحت الحنک پس اگر کوئی امامہ پہنتا ہے تو مستحب ہے کہ وہ تحت الحنک رکھے اسی طریقے سے خوشبو کا استعمال کرے اور لباس اس کا ایسا ہو کہ جو نماز میں اس کی توجہ نہ ہٹا ہے فرض کریں کہ بعض لباس ایسے ہوتے ہیں کہ جب میں بہت زیادہ آواز ہے اور اتنی آواز ہے کہ اس کی توجہ ہٹتی ہے تو کہا جائے گا بہتر ہے کہ نماز کے وقت ایسا لباس پہنو جس میں آواز ہنا اور توجہ ہٹنے کا سبب نہ اسی طرح سے مستحب ہے کہ لباس سفید ہو اور لباس نماز کا ایک مخصوص بنا کے رکھا جائے کہ جب انسان کو نماز پڑھنی ہو تو اس لباس کو پہنے البتہ یہ استحباب ان افراد کیلئے زیادہ ہے کہ جو عام طور پر اتنے کام میں مصروف رہتے ہیں کہ جس کے بعد ان کا لباس بالکل صاف اور سترہ نہیں رہے پاتا تو ان کے لئے بہتر ہے کہ لباس الگ بنا کے رکھیں اور بہتر ہے کہ لباس سفید ہو اور بالکل صاف سترہ ہو اسی طریقے سے مستحب ہے کہ ابا کاندوں پر ڈالی جائے یہ استحباب بھی فقط علماء کے لئے نہیں ہیں بلکہ یہ استحباب سب کے لئے ہے یعنی آپ میں سے بھی کوئی فرد اگر عام طور پر مسجد یا دیگر جگہوں پر ابا کا استعمال آپ کے لئے ممکن نہیں ہے لیکن اگر آپ ایک ابا بنا لیں اور نماز کے دوران گھر میں اسے استعمال کریں تو یہ عمل آپ کے لئے بھی مستحب نماز میں ایک چیز مستحب ہے گو کہ وہ لباس نہیں لیکن کیونکہ اس سے پہنا جاتا ہے تو اس کا بھی ذکر عام طور پر توزل مسائل میں مستحبات کے ساتھ بیان ہوتا ہے وہ ہے عقیق کی انگوٹھی البتہ یہ عقیق یمنی ہو تو بہتر ہے ورنہ کسی اور قسم کا بھی عقیق ہو وہ بھی بہتر ہے اور فروزے کی انگوٹھی کے بارے میں نماز کی حد تک تو کوئی تعقید نہیں البتہ دعا کے بارے میں ہے کہ دعا مانگنے سے پہلے اگر فروزے کی انگوٹھی کو پہنا جائے تو بہتر ہے یہ تھے مختصر سے مستحبات نماز پڑھنے والے کے لباس کے لئے خداون تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بحق محمد و علی محمد ہمیں اپنی اپنے رسول اپنی خجتوں خصوصاً امام زمان علیہ السلام کی معرفت اور اطاعت کی توفیق حتا فرمائے و صلی اللہ علیہ محمد و آلہ الطاہرین قدل ما اوحی الیک من الكتاب و اقل الصلاة ان الصلاة تنہا عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون جس کتاب کی آپ کی طرف وحی کی گئی ہے اسے پڑھ کر سنائیں اور نماز قائم کریں کہ نماز ہر برائی اور بدکاری سے روکنے والی ہے اور اللہ کا ذکر بہت بڑی شئے ہے اور اللہ تمہارے کارواز سے خوب بہاور ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین و صل اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین موضوع گفتگو نمازی کے لباس کے مکروحات یعنی وہ چیزیں کہ جو نمازی کے لباس میں نہ ہوں تو بہتر ہے مکروح اور مصطحب کے معنی عام طور پر ہمارے معاشرے میں کلیر نہیں ہے مصطحب وہ عمل کہ جسے اگر کیا جائے تو بہتر ہے لیکن اگر نہ کیا جائے تو کوئی حرج نہیں اور مکروح وہ عمل کہ جسے اگر نہ کیا جائے تو بہتر ہے لیکن اگر کر لیا جائے تو کوئی حرج نہیں گندے کپڑوں میں البتہ یہ ذہن میں رکھیں کہ گندے کپڑے ہونا الگ چیز ہے نجس کپڑے ہونا الگ چیز ہے نجس کپڑوں میں تو حالت اختیار میں نماز باطل ہے اور جائز نہیں لیکن اگر کپڑے گندے ہوں گندے کپڑوں سے کیا مراد پاک ہیں لیکن کپڑوں پر دھبے لگے ہوئے ہیں کپڑے گندے ہیں فرض کریں کوئی کسی ورکشاپ میں کام کرتا ہے اگر اس کے جسم پر نجس آئل لگا ہوا ہے تو اس جسم سے اور اگر لباس پر نجس آئل لگا ہوا ہے تو اس لباس سے نماز نہیں ہوگی لیکن آئل پاک ہے جو اس کے لباس پر لگا ہوا ہے تو اس میں نماز تو ہو جائے گی لیکن کہا جائے گا یہ عمل مکروح ہے کپ جس کے لئے ممکن ہو کہ یہ دوسرا لباس پہن لے مکروح کے معنی کیا ہے اگر یہ نہ پہنتا نماز میں اس لباس کو تو بہتر تھا لیکن اگر پہن لیا تو کوئی حرج نہیں مکروح ہے کہ نمازی کا لباس سیاہ ہو لیکن اگر مجبور ہو تو کوئی مسئلہ نہیں اسی طریقے سے اگر اقلا کے نزدیک اس سیاہ لباس کی ضرورت ہو سیاہ لباس کی ضرورت فرض کریں کسی علاقے میں یونیفارم ہو تو کوئی حرج نہیں اسی طریقے سے اگر آئمہ علیہ السلام کی مجالس کے لئے یا آئمہ علیہ السلام کے سوگ میں تبلیغ دین کا ایک بہترین ذریعہ ہے بزرگان دین کے حضن و ملال کے ایام میں سیاہ لباس کو پہننا البتہ یہ تبلیغ کس چیز کی ہے یہ تبلیغ اس چیز کی ہے کہ جب ہم سیاہ لباس پہنتے ہیں تو بہت سارے لوگوں کی توجہ ہوتی ہے کہ آج شاید کوئی خاص دن ہے مثال کے طور پر محرم میں جب ہم سیاہ لباس پہنتے ہیں تو خود بخود لوگوں کے ذہن میں سوال آتا ہے کہ آپ نے سیاہ لباس کیوں پہنائے فرض کریں کہ ہم کہیں یورپی امریکہ میں اور کوئی بھی نہیں جانتا کہ ہم کون ہیں اگر ہماری پوری فیملی سیاہ لباس پہنے تو کچھ لوگ سوال کریں گے کہ آپ لوگوں نے آج کل سیاہ لباس کیوں پہنائے فرض کریں کہ سوال کرنے والا نون مسلم ہے ہم اسے جواب دیں گے یا یہ کہ گرانسن امام حسین علیہ السلام کو کربلا میں شہید کیا گیا ہم ان کے سوگ میں سیاہ لباس پہنتے ہیں تو معلوم ہوا کہ یہ سیاہ لباس سبب بنا کہ انہوں نے سوال کیا ہمارا جواب سبب بنا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے اور امام حسین علیہ السلام کے نام سے اور ان کی شہادث سے اور ان کے مسائب سے آشنا ہوئے پس یہ سیاہ لباس دین کی تبلیغ کا اور مسائب اہل بیت علیہ السلام کو بیان کرنے کا سبب ہے اور ایام عذا میں اس سیاہ لباس کا پہننا مستحب ہے بس اگر کوئی اخلاق نزدیک اس لباس کو پہننے کی وجہ ہے تو خطن مکرو نہیں اب اگر کسی نے سیاہ لباس پہنا اور ازاداری کی وجہ سے پہنا تو کہا جائے گا کہ اس سیاہ لباس کے ساتھ نماز پڑھنا قطعا مکرو نہیں ہے بلکہ سواب کا سبب ہے خداون تبارک و تعالی حضرت آیت اللہ العظمہ شیخ جواد تبریزی کے درجات کو بلند سے بلند فرمائے خود ہم نے ان سے ایک دفعہ سوال کیا ایام عذا میں کہ جب ہمارا تمام لباس سیاہ تھا کہ آیا اس سیاہ لباس میں نماز پڑھنا مکرو ہے ایام عذا میں خصوصا تو آپ نے فرمایا کہ ایام عذا میں سیاہ لباس میں نماز پڑھنا قطعا مکرو نہیں بلکہ عجر و سواب کا سبب ہے لہذا مومنین اس جانب توجہ رکھیں کہ جب بھی مسئلہ بیان کریں کہ نماز میں لباس سیاہ مکرو ہے تو وہ ازاداری کے ایام کے علاوہ مثال کے طور پہ بلا وجہ بغیر کسی مجبوری کے اور بغیر کسی عقلی دلیل کے سیاہ لباس کو اگر پہنا چاہے تو اس لباس کے بارے میں کہا جائے گا کہ اگر اس سیاہ لباس میں نماز نہ پڑھتے تو بہتر تھا لیکن اگر پڑھ لی تو کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ مکرو ہے اسی طریقے سے لباس تنگ نہ ہو اتنا تنگ نہ ہو کہ اٹھا اور بیٹھا نہیں جا رہا جیسے کہ بعض مرد حضرات یا خواتین اتنی ٹائٹ پینٹ یا ٹراؤزر پہنتے ہیں کہ رکو اور سجود یا اٹھنا اور بیٹھنا ان کے لئے مشکل ہو جاتا ہے تو اس میں نماز تو ہو جائے گی لیکن مکرو ہے مکرو ہے ایسے افراد کا لباس پہن کے نماز پڑھنا کہ جو طہارت اور نجاست کا خیال نہیں رکھتے البتہ کب کہ جب ہمیں ان کے لباس کے نجس ہونے کا یقین نہ ہو اگر ان کے لباس لباس کے نجس ہونے کا یقین ہے اس وقت تو نماز ہو ہی نہیں سکتی لیکن ایک ایسا فرد کہ جو طہارت اور نجاست کا خیال نہیں رکھتا اس کے لباس کو پہن کر نماز پڑھنا مکرو ہے کب کہ جب لباس کی نجاست کے بارے میں ہمیں یقین نہ ہو لیکن کیونکہ یہ ایسے فرد کا لباس ہے جو عام طور پر طہارت اور نجاست کا خیال نہیں رکھتا تو کہا جائے گا ایسے لباس میں نماز نہ پڑھی جائے تو بہتر ہے یعنی مکرو ہے اسی طریقے سے شرابی کا لباس اب کون سا لباس شرابی کا ایسا لباس کہ جس پہ شراب گر گئی ہو قطعاً اس میں نماز باطل ہے لیکن ایسا لباس جس کے بارے میں ہمیں علم نہ ہو کہ یہ پاک ہے یا نجس ہے تو کہا جائے گا شرابی کے لباس میں نماز پڑھنا مکرو ہے چاہے اس کے لباس کے نجس ہونے کا یقین نہ بھی ہو ایسے لباس میں بھی نماز مکرو ہے کہ جس میں کسی جاندار کی تصویر بنی ہو اسی طریقے سے ایسی انگوٹھی میں بھی نماز پڑھنا مکرو ہے کہ جس میں کسی جاندار کی تصویر بنی ہو اور مکرو سے یہ بات بالکل واضح ہو جائے جیسے کہ پہلے واضح کی کہ نہ کیا جائے اس عمل کو تو بہتر ہے لیکن اگر کر لیا جائے تو کوئی حرج نہیں اسی طریقے سے دوران نماز بٹنوں کو کھول کے نماز پڑھنا البتہ کون سے بٹن جن کو معمولاً کھولا نہیں جاتا فرض کریں کہ آس تین میں بٹن ہی نہیں ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے لیکن اگر آس تین میں فرض کریں کہ بٹن ہیں تو نماز میں کہا جائے گا اس بٹن کو لگا لیا جائے یہ بہتر ہے لیکن اگر اس کف کو کھول دیا جائے اور نماز اس عالم میں پڑھی جائے کہ آس تین کے بٹن کھولے ہوئے ہیں تو کہا جائے گا یہ عمل مکروح ہے یعنی نہ کیا جائے تو بہتر ہے لیکن کر لیا جائے تو نماز باطل نہیں ہے اسی طریقے سے ایک بٹن یہاں کا کھولا ہونا عام سی چیز ہے لیکن اگر ہم کئی بٹن کھول لیں یہاں تک کے تو کہا جائے گا کہ نماز ہو جائے گی لیکن یہ عمل مکروح ہے نماز سے پہلے کہ کچھ مستحبات ہیں گو کے توضیل مسائل میں ان کا ذکر اس موضوع میں نہیں ہوتا لیکن ہم اس کا ذکر کر دیتے ہیں وہ یہ کہ نماز سے پہلے اپنے آپ کو صاف سترہ کیا جائے اپنے بال بنای جائیں چہرہ دیکھا جائے اور نماز سے پہلے چہرہ دیکھنے اور بال بنانے کا بہت زیادہ سباب ہے اور مستحبات میں ہم خوشبو کا ذکر کر چکے اب یہ بھی بیان کرتے چلیں کہ خوشبو کسی بھی قسم کی ہو جس معاشرے میں ہم ہیں اگر اسے خوشبو کہا جاتا ہے تو اس کو لگا کے نماز پڑھنا انتہائی عجر و ثواب کا سبب ہے اب ایک بحث کہ جو ہم روزوں کے مسائل میں کر چکے ہیں اور اسے دوبارہ ہم یہاں پر بیان کریں اور اسی طریقے سے تحارت کے چپٹر میں بھی بیان کر چکے ہیں اسے دوبارہ یہاں پر بیان کرتے ہیں وہ یہ کہ بعض دفعہ جب خوشبو لگانے کا موضوع رسکس ہوتا ہے تو ایک بہت بڑی تعداد جاہل افراد کی یہ کہتی بھی نظر آتی ہے کہ خوشبو نماز میں جو مستحب ہے وہ فقط اتر ہے ایسا نہیں ہے جو بھی خوشبو ہو وہ نماز میں مستحب ہے مثال کے طور پر اتر چاہے وہ گلاب کا ہو چاہے وہ خس کا ہو چاہے وہ انبر ہو چاہے وہ فردوس ہو چاہے وہ مشک ہو چاہے وہ کسی اور قسم کا ہو وہ مستحب ہے اب اگر یہ اتر نہیں ہے خالص مشک ہے اس کا لگانا بھی مستحب ہے ارقِ گلاب ہے وہ آپ نے اپنے جسم پر ڈال لیا یا لباس پر ڈال لیا وہ بھی مستحب ہے سابقہ زمانے میں زعفران بھی استعمال کی جاتی تھی خوشبو کے لیے اور اس کو برا نہیں سمجھتے تھے مثال کے طور پر زعفران کو پیسا اور اس طرح سے لگا لیا اور کچھ لوگ زعفران کو پیس کے پانی میں گھول کے ایک کپڑے کو اس میں ڈبو کے اپنے پاس رکھتے تھے اور وہ کپڑا خوشک ہو چکا ہوتا تھا اور اس کو بند کر کے ایک جگہ رکھتے تھے اور جب ضرورت ہوتی تھی اس کپڑے سے اس طرح سے اپنے جسم پر اس کو ٹچ کرتے تھے تاکہ زعفران کی خوشبو اس کے جسم اور کپڑوں میں آ جائے آج یہ کام پسند نہیں کیا جاتا کیونکہ اس سے رنگ نکلتا ہے اور ہر دور کے تخاذے الگ الگ ہیں لیکن اصل موضوع ہے خوشبو اور خوشبو کا استعمال نماز میں بہت زیادہ سواب کا سبب ہے اب ایک بحث یہ آ جاتی ہے کہ الکوہلک پرفیوم آئے استعمال کرنا جائز ہیں تو جواب یہ ہے کہ الکوہل کے دو معنی ہیں الکوہل کبھی استعمال ہوتا ہے شراب کے لیے یعنی الکوہل کہا جاتا ہے شراب کو اور کبھی الکوہل کہا جاتا ہے انڈرسٹیل الکوہل کو ایتھائل اور میتھائل کو انڈرسٹیل الکوہل کی تمام اقسام بلا شک پاک ہیں اور پرفیوم میں اور ڈی آرڈرنٹ میں اور یوری ٹوائلٹ میں اور اسی طرح سے بعض اور خوشبو جات میں الکوہل سنتی یعنی انڈرسٹیل الکوہل کا استعمال ہوتا ہے جو قطعن پاک بھی ہیں اور ان کا استعمال جائز ہے لہذا یہ بحث کہ نماز میں فقط اتر جائز ہے تو ایسا نہیں ہے کسی بھی قسم کا پرفیوم ہے وہ جائز ہے اب اگر کوئی نماز سے پہلے کسی کے پاس پرفیوم نہیں ہے وہ ٹیلکم پاورڈر بھی یوز کر سکتا ہے اسی طریقے سے کوئی ڈی آرڈرنٹ بھی یوز کر سکتا ہے اسی طریقے سے نماز سے پہلے وہ مہاد ہو لے کسی خوشبو والے سابون سے یا نہال خوشبو والے سابون سے اور اس کے جسم میں خوشبو باقی رہے اس سابون کی تو کہا جائے گا اس شخص نے نماز سے پہلے خوشبو استعمال کی ہے اور خوشبو کے ساتھ نماز پڑھنا مستحب ہے پس اصل موضوع ہے کہ نمازی کے جسم یا لباس سے خوشبو آ رہی ہوئی برخلاف اس کے کہ بہت زیادہ مضمت اسلام میں بدبو کی لہذا ایک جانب خوشبو کی تحقید ہے تو دوسری جانب مسجد کے حکام میں انشاءاللہ اس کو دوبارہ بیان کریں گے کہ بدبو کے ساتھ جانا یا لحسن کھا کے مسجد میں داخل ہونا البتہ کب کہ جب مو سے بو آ رہی ہو تو اسلام اس چیز کو پسند نہیں کرتا یہ تھی مختصص گفتگو نمازی کے لباس کے مستحبات اور مکروحات کے بارے میں خداون تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بحق محمد امو علی محمد ہمیں اپنی معرفت و رضاعت یہ توفیق حدا فرمائے صلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین